بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج امور خانہ داری کے کچن میں بنے گا بہت ہی لذیذ خوشبودار بھنا ہوا قیمہ اس کے لیے میں نے لے لیا ہے ڈیڑھ کلو قیمہ بیف کا ٹماتر اور ہری مرچ سائز میں کم تھے چھوٹے سائز کے تھے اس لیے میں نے لے لیا ہے چھے ادر ٹماتر پانچھے ہری مرچیں بیاز جو ہیں وہ سائز میں بڑے تھے اس لیے پیاز لیے ہیں تین لیسن کا ایک پھول ادرک کا ایک انچ کا ٹکڑا اور ہرا دھنیا پیازوں کو موٹا موٹا رفلی کٹ لیا ٹماتروں کو باریک باریک چوب کر لیا ہری مرچ میں درمیان سے کٹ لگا لیا ادرک کو بھی کرش کر لیا لیسن کو چھیل لیا ساتھ میں لیے کچھ خوشک مسالے ایک چمچ سرخ میرچ ایک چمچ حلدی ایک چمچ نمک ایک موٹی کالی والی علائچی ایک انچ دالچینی کا ٹکڑا دو لونگ ایک چمچ بھر کر خوشک دھنیا اور زیرہ اس کی اندر کوئی بھی ہم بزار کے ڈبے والے مسالے کا استعمال نہیں کریں گے کیمے کو اچھی طرح سے دھو کر پریشر ککر میں ڈال دیا ساتھ میں ڈال دیا کٹے ہوئے ٹماتر ہری مرچ کرش کیا ہوا ادرک اور ساتھ میں لیسن کے جوے اور ساتھ میں ڈال دیا اوپر سے خوشک مسالے اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے آدھا گلاس کیونکہ جو ہم نے ٹماتر ہری میرچ اور پیاس ڈال لے ہیں یہ بھی اپنا پانی ریلیز کریں گے اور کیمے کو بھی میں نے اچھے سے دویا تھا تو تھوڑا بہت پانی کیمے میں سے بھی ریلیز ہونے والا ہے آدھا گلاس میں نے ڈال دیا پانی کا پانی ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کیا اور ککر کا لگا دیا ڈھکن اوپر سے لگائی ویسل اسے چڑھا دیا چولے پر اور اس کی ویسل کو میں نے چلایا دس سے بارہ منٹ جب دس سے بارہ منٹ پورے ہو گئے تو میں نے اس کی ویسل ہٹا دی گیا اس کو ریلیز کیا پر ایسے ککر کا ڈھکن ہٹا دیا ککر کا ڈھکن ہٹانے کے بعد دیکھیں ماشاءاللہ سے کیمہ جو ہے بیف کا کیمہ تھا یہ بہت اچھے سے گل چکا ہے اب اس کے اندر جو تھوڑا بہت پانی ہے اس پانی کو بھی میں تیز آنچ پر خوش کر لوں گی آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیے کاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے جب کیمہ کا پانی بلکل خوشک ہو جائے گا تو تب اس کے اندر ڈالیں گے ایک کپ بھر کر گھی گھی ڈالنے کے بعد بھی ہم تھوڑا سا اس کو بھون لیں گے یہ کیمہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوا تھا آپ بھی اسی طرح سے بنائیے یہ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے اس کو میں نے گھر میں موجود چیزوں سے تیار کیا ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا بزار کا مسالہ یا کوئی سپیشل چیز اس کے اندر نہیں ڈالی ہے وہی سامان جو عام طور پر گھر میں موجود ہوتا ہے اسی سے میں نے اس کو تیار کیا ہے اچھے سے بھون لینے کے بعد گھی الگ ہو چکا ہے کیمہ سے پیاری سی خوشبو آ رہی ہے تو اب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ایک چمچ بھر کر خوشک گرم مسالہ ساتھ ہی میں ڈال دی چار سے پانچ کٹی ہوئی باریک باریک ہری میرچیں اور ساتھ میں ڈال دیا ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا جتنا بھی آپ اس کے اندر ڈالیں گے بہت ہی ٹیسٹی لگنے والا ہے ہرے دھنیا اور میرچ کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کیا اور اس کو میں نے دیا پانچ میٹ کا دم دم کے بعد میں آپ اس کی فائنل لک دکھاؤں گی یہ قیمہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوا تھا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سب دیکھنے اور سننے والوں کی مصیبتیں اور پریشانیوں کو دور فرمائیں یہی تھی آج کی میری ویڈیو انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اچھی ریسپی اور کسی بہت اچھی ڈش کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ عزوجل میرا اور آپ کا ہامیوں ناصر ہو